آئیے دو مثالیں دیتا ہوں صاحب بخاری کی روایتیں ایک شخص راستے سے جا رہا تھا اسے پیاس لگی تھی اس نے ایک کونہ دیکھا کونہ میں پانی بڑا نیچے تھا وہ اتنا پیاسا تھا کہ اس کا موہ کھل گیا تھا پیاس کے وجہ سے ہوتا ہے نا آدنی جو پیاسا جا تھا تو زبان باہر نکالتا ہے ہاپتا ہے تاکہ کچھ تھندک ملے اس نے پانی نیچے تھا وہ اندر اترا کوئے میں پانی پیا چکے اس کو ڈول نہیں تھا پانی کھشنے کوئی طریقہ نہیں تھا جب وہ اوپر آیا دیکھا ایک کتہ ہے زبان باہر نکالی ہے ہاپ رہا ہے اور اس نے سوچا اس شخص نے یہ ویسی پیاسا جیسے میں پیاسا تھا پانی کیسے لانے ڈول بھی نہیں سمجھ رہا اور کتہ کوئی اتنا سمجھدہ جانور نہیں کہ اٹھا کے اندر لے گئے تو لائیں گے کیسے لوجیکل نہیں وہ اندر اترا کوئے میں اترنے کے بعد اس نے اپنے جوتے کو اتارا جوتے میں پانی لیا جوتے کو موں میں پکڑا اوپر لاکر کتے کو پانی پلایا کتہ نجس این ہے اس کا بیچنا اس کی جل اس کی چمڑی وہ سب 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 حرام ہے اس کی تجارت کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کی مخلوق ہیں ہے نا پیاسا تھا پانی پلایا اللہ نے اس کی عمل کی وجہ اس کی مغفرت کر دی گناہ معاف کر دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک فہیشہ عورت تھی لیکن ایک بات یاد رکھ ان تمام روایتوں میں یہ لوگ توہید پرتے ہیں توہید کے بعد تمام ان سے گناہ عورت فہیشہ عورت تھی توہید پرست تھی لیکن کیونکہ توہید کے بغر مغفرت ہوتی نہیں کسی کی یہ بات بلکل آپ لکھ لیے لکھ لیے یہ کبھی بھی ایسا کچھ آتا نہیں مغفرت ہوگی تو توہید پرست تھی تھا گناہ گار تھا لیکن فہیشہ مو کالا کرتی تھی لوگوں کے ساتھ اس نے ایک بار ایک کتے کو پانی پلایا کیسے پانی پلایا یہ کتہ پیاسا تھا اور اس نے اپنی اوڑنی نکالی جوتے کو باندھا کوئے میں ڈال کے پائے نکال کے پلایا اللہ کو وعدہ پسان آگی اس کی مغفرت کرتی لیکن وہ توہید پرست تھی اسی قرآن بخاری کی ایک خاتون تھی ایک عورت تھی جس نے بلی کو پکڑ کے اپنے گھر بند کر دیا نہ خود کھلایا نہ اسے چھوڑا کی وہ جا کر اللہ نے جو اس کے لئے رکھا ہے رزق کھائے بلی مر گئی اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا تو یہ دونوں آمال چھوٹے دیکھ رہے ہیں ہمارے زندگی کی روٹین کے اعتبار سے کوئی کتہ پیاسا تو ہم پانی بلائیں گے اس کو بس چلے تو پتھر اٹھا کی ماریں گے ہم اس کو پانی بلانا تو سوچ بھی نہیں ہماری دیکھئے وہ نجس آین ہے تو ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے آپ دیکھیں محلوں کے اندر بچے کتوں کے بچوں کو چھوٹے جو ہوتے ہیں بلی کی بچوں کے بے دردی سے مارتے ہیں چوزوں کو لالا کی کیسا ان کی گردنیں توڑتے ہیں اور آپ بھی خوشی سے لائے دوڑھائی روپے پانچ روپے کا چوزہ دے دیتے ہیں مارنے تو اس کو ماریں گے تو میں زندہ رہا ہوں گا اس لئے کہ سکون نہیں لیں گے آپ چھوڑ دیتے ہیں لیکن معاملی چیز نہیں ہے بلی کو پکڑ کے اپنے گھر بند کر دیا بلی خود کچھ نہیں کہا سکی اس نے خود کچھ نہیں کلایا جہنم میں چلے گئی تو ایک چانور کی موت کے جہنم میں جا رہا ہے معاملی نہیں سمجھتا کسی عمل کو ہم کبھی بھی کیا کیا رہے ہیں چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہئے ہر بار کوشش کرے ہو سکتا ہے چھوٹا عمل اللہ مغفرت کا ذریعہ بند یہ تھوڑا سا معاملہ بڑے بڑے عمل ہو سکتا ہے ایک طرف رجائے چھوٹا عمل ہی مجھے جنت کے طرف لے جانے والا بند اللہ نے اس صورت کا جو کنکلوجن ہے تھوڑا بھی اگر کسی نے خیر کیا ہوں گا تو دیکھ لیں گا اور تھوڑا بھی اگر شر کیا ہوں گا تو دیکھ لیں گا اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں انشاءاللہ تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے دو آیتیں بلکل 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 کافی ہیں کہ اب ہر چیز سے پہلے سوچنا ہے ذرہ برابر بھی نام عمل میں آنے والا ہے تو لکھانا ہے اپنے کوئی اور ذرہ برابر گناہ بھی آنے والا ہے تو یہ اپنے کو نکھانا نہیں ہے اگر ہو گیا ہے تو وائپ آؤٹ کرانا ہے مٹانا ہے فرشتوں گر وہ کیسا ان الحسنات یوزہ بن السیاد نیکیاں کرو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے سمجھ رہا ہے بات نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ ان مزید تنوی موجود ہے ایک شخص بھاگا بھاگا آیا بھاگتے وہ آیا کسی ایک نماز کی وقت روایت میں الفاظ نہیں ہے اور کچھ میں ہے میں بھول رہا ہوں وہ کیا ہے بھاگتے بھاگتے آیا اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا عمر ابن خطاب رضی اللہ انہیں کہا کیا ہوا کیا ہلاک ہو گیا کیا برباد ہو گیا کیا ہو گیا معاملہ کیوں کر رہا ہے توبہ کر لے وہ نہیں مانا وہیں رکا رہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہا کہ میں نے ایک عورت سے زیرہ چھوڑ کے سب کچھ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے خاموش رہے پھر وہیں رہا پھر اگلی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آکے کھڑے ہو گیا کہا میں نے ایسا کیا سزا سنا ہوں اس کی پنیشمنٹ چاہیے مجھے اس کی مجھے گناہ وائپ آؤٹ کرنا مٹھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا پھر اگلی رماز تک پھر رکا رہا ہو سب نے کہا کہ تیرے تیرے رب کے بیش گناہ معافی مانگ رہا کھڑ رہا تبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو آیا میرے پاس تو نے وضو کیا تو نے نمازیں پڑھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ یہ نمازیں وغیرہ اس گناہ کے معافی کے لئے کافی ہو جائیں